دلی کے دروازے کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیجئے سو سال کے گدر کی زندگی سے یہ ایک دن کی شیر کی زندگی جو ہے بہتر ہے تمام روزداروں کو عید کی مبارک بات اس سال کا رمضان کا مہنہ ریاست کرنیٹک کے اندر بڑے سکون کے ساتھ امن کے ساتھ گزرا یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزارے لاکھوں کرونوں کی تعداد میں لوگ عیدگاہ میں جا کے اپنا اللہ بات تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رکوع سجود کر کے اللہ سے طلب کر کے آئے مولا اس رمضان کی فضلت سے ہماری زندگیوں میں خوشحال فرما عزت اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفق عطا فرما آمین میرے بھائیوں دوستو الیکشن کرناٹک کی تاریخ کا نہیں بلکہ ہندوستان کی مستقبل کو بدلنے والا الیکشن ہے دس تاریخ کے دن یہ ایک چھوٹی غلطی ہماری پچھلے بار جو ہمیں کرے اس سے جو ہے بی جے پی برسر اقتدار آئی اور کانگریس غلط راستہ دکھا کر بی جے پی تک ہم کو لے جائے کے پہنچائے ڈالی آج سوچیا اگر مسلمان صحیح تاریخے سے وڑ دیتا تو بی جے پی ستر کے اوپر نہیں آتی غلطی سے ہمارے بڑوں نے جو وڑ دالنے کا تاریخہ میں سمجھایا وہ غلط تھا آج جنتہ دل دو سو چوبیس جگہ اپنے کینڈیٹ کو کھڑ آئی ہے یہ ایک دو جگہ نومنیشن رد ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہمارے کینڈیٹ نہیں رہے دوسرے کینڈیٹوں کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیئیس مسلمان اس بار جنتہ دل سے ٹکیٹ لے کے الیکشن لڑ رہے ہیں کرناٹک کے تاریخ میں کوئی سیاسی پارٹی اتنے مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی اس کی وجہ کیا ہے آج یہ کروڑ پئنتیس لاکھ عوام مسلمان اس ریاست میں ہیں ان کے تناسب کے برابر جو نششتیں ملنی تھی بہت خسمتی سے ہماری قوم زیادہ تر سیاسی کے اندر حصہ لینے رہی ہے میں نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں دانی شورہ میں ڈاکٹر سے ایڈوکیٹ سے لائر سے وہاں حصہ لیں الیکشن کو کھڑنے کیلئے اپنی رائے کو پیش کریں انشاءاللہ دستاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ بی جے پی کو اگر مارنا ہے کوئی طاقت مار سکتی ہے تو جنت عدلی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں ان دونوں پارٹیوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کانگریس کہتی تھی کہ بی جے پی کو دیں گے کیا تو یہاں تک مسلمان کے وڑ تک نہیں پوچھتے آپ دیکھئے کانگریس کا ہینڈبل دیکھئے ان کی پبلیشیٹی دیکھئے یہ ایک مسلمان لیڈر کا نام اس میں نہیں ہے پہلی بار یہی سی سی کے اندر مولانا بکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی تصویر غائب ستر پر دو سال سے کانگریس کی سشن میں مولانا آزاد مہاتمہ گاندی کے ساتھ پنڈیت نہروں کے ساتھ تھے آج ان کی تصویر ان کا نام بھی غائب ہے یہ ایسی سے کہ سٹیج پہ کوئی ایک مسلم خائد جسے عوام چاہتی ہو یہ کی بھی تصویر یا یہ کی بھی صورت نظر نہیں آئی آج بڑے بڑے لوگ اچھے اچھے لوگ کانگریس سے دور ہو گئے بیس سال سے یو پی میں کانگریس کا نام نہیں آج جو ہے بیہار میں کانگریس کا نام نہیں جہاں تیسری طاقت ہے وہاں کانگریس نہیں ہے جب بھی تیسری طاقت آئی مسلمان کو عزت ملی مسلمان کو غخوخ کے تحفوظ ملا آج جنت عدل کی وجہ سے بی جی پی اور کانگریس دونوں پریشان ہیں آج میں سب کچھ چھوڑ کے نکلا اگر میں بھی چاہتا کوئی بھی کی دیوی چیز لے لوں اور بھیکاری بن کے سیاسی پارٹی کے دوار پہ جو ہے دروازے پہ کھڑو میں نہیں چاہتا میری قوم جو ہے کم طاقت ہو کر سر جھکا کے کسی سیاسی پارٹی کے محتاج ہو آج سب سیاسی پارٹیاں ووٹر ووٹرز کے محتاج ہیں ووٹرز جو ہے سیاسی پارٹی کے محتاج نہیں ہیں تو آج آپ کو فیشلہ کرنا ہے کہ یہ ایک بار ستر سال سے آپ دیکھ چکے ہیں نووت پر پانچ میں جب جنتا دل حکومت میں آئی چار فیشلت ریزرویشن ملا کارپرشن میں جلہ پانچائت میں پنسی پارٹیس میں ٹو یہ کی نام پہ مسلمانوں کو پولیٹیکل ریزرویشن ملا ایڈیوکیشن ریزرویشن ملا آج بی جے پی سرکار رسول اٹھا کے پھیک دیئے کانگریس اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے اٹھانا تھا مزادہ کرتا ہوں آپ کو دس تاریخ کے الیکشن تیرہ تاریخ کو ریزلٹ بیس تاریخ کو جب کمار سوامی چیف انسٹر ہوں گے انشاءاللہ یہ جتنے چیزیں چاہے ریزرویشن چار پرشنٹ دینے یہ پورے مسئلوں کا حل انشاءاللہ میں کے مہنے کے اندر ہی ہم جو ہے ریاست کے اندر دکھائیں گے کہ کس طرح کام کرتے ہیں آج دیو گڑا جی کمار سوامی جی اور میں دن رات محنت کر رہے ہیں رمضان کے مہنے میں بھی دورے ہوئے آج یہ محنت کر رہے ہیں کس کے لیے ریاست کے عوام کے لیے آج پنچرتنا پروگرام اتنا اچھا پروگرام ہے آٹو ڈریور کو دو ہزار روپے پیسٹ شاٹ پیسٹ شاٹ والے کو پانچ ہزار روپے پینسل زندگی بھر تک بیوہ کے لیے ڈھائی ہزار روپے اور جو حامل آورت ہے تین مہنے سے چھے ہزار جسکی کے بعد چھے ہزار جو یہ چھے مہنے تک مہنہ چھے چھے ہزار روپے اس کی پرورش کے لیے اگر کسی کی تدیویت خراب بھی ہارٹ کینسر بیس لاکھ تیس لاکھ بھی بل ہو دس پیسہ کوئی دینے کا ضرورت نہیں وہ حکومت دے گی سارے ہندوستان میں کوئی ریاست کے اندر ایسا مہنی فیسٹو ایسا دادہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں کیے آج میں پارٹی کا صدر ہو کے آپ سے التضاہ کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں یہ ایک بار موقع کھونے کے بعد پانچ سال ہم نہ پشتانا پڑے گا پھر ایک بار جو یوگی آج کر رہا ہے وہی ایجنڈا کرنا ٹھیک اندر یہ لانا چاہتے ہیں ہندو مسلمان کو یہ ایک ماں کے بچوں کی طرح زندگی بسر کروانے کی جو کوشش ہے اسے ناکامیہ بنانے کے لئے بی جے پی ہر خدم پر آج کوشش کر رہی ہے تو اس لئے میرے حضر گھر دوستو عورت کا نشان دھان کا بندہ جو سر پر اٹھائی ہے عورت اس نشان کو بٹن کو آپ دبائیے اور آپ کا خیمتی عور دے کر جنتہ دل کے کینڈٹوں کو آپ کامیاب کروائیے آج جنتہ دل تیسری طاقت کی وجہ سے میں سمجھا کہ کانگریس صدرے گی کانگریس کا تقبور ختم ہوگا اور کانگریس جو ہے مسلمانوں کو عزت دے گی لیکن بدخسمتی آج جو ہے کانگریس ابھی بھی صدق نہیں سکھی ہے کسی ایک مسلم لیڈر کو آگے لانے کیلئے تیار نہیں ہے خیر میں آپ سے بس اتنا وعدہ کرتا ہوں آپ کا تخدس چادر اور چار دیواری کا جو پہمال ہوتا رہا گرفتاریاں ہوتی رہیں آج ابھی بھی بی جی ایڈی کے اندر کی جی ایڈی کے اندر ریاست کے کئی جیلوں میں خبلی کے اندر مسلمان بچے جو ہے آج جیلوں میں ہبلی کا امیلے خود مسلمان دلیتہ کانگریس کا تھا کیا اقدام اٹھائے کیا جو ہے ختم اٹھائے آج جو ہے رائچور کے اندر یہ ایک لیڈر اپنے ڈریور کو ٹکیٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے آج میں آپ سے درکاس کرتا ہوں سوچیں سمجھیں یہ ایک بار آپ جنتہ دل کی کو ہاتھ پکڑیے اور سیم ابراہیم کو طاقت دیجئے انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا جنتہ دل ہر معاملے میں ٹھیک ہے کوتائیاں ہیں غلطیاں ہیں لیکن بی جے پی اور کانگریس کو اگر ہم کمپیر کریں تو کم سے کم جنتہ دل اس کا ہیڈکوارٹر بنگلور میں ہے کہیں جا سکتے لڑ سکتے پھوچ سکتے یہ دونوں پارٹیوں کے لیٹران دلی میں ہے دلی کا دروازہ جپنا دلی کے دروازے کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیجئے سو سال کے گیدر کی زندگی سے یہ ایک دن کی شیر کی زندگی جو ہے بہتر ہے تو میں تہہ دل سے پورا رمضان میں یہ دعا کرتے آیا ہوں اس قوم کی عزت بچے اس قوم کا بخار بچے اور پوچھنے کی طاقت ہمارے اندر آج بھی موجود رکھیں مجی Woah مجیز گر تیب دیگری دیگری تیب